حضرت علیہ المرتضی نے حضرت امہ فاطمہ کے بعد جو نکاح کیا وہ حضرت امامہ سے کیا ہے اور امامہ سے جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام ہے محمد العوسط یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ کی بڑی بھانجی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چار بہنے ہیں حضرت زینب حضرت امہ قلصوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے یہ بھی رسول اللہ کی نواسی ہے حضرت علیہ المرتضی صرف نواسوں کے والد نہیں ہیں کہ حضور کے نوازوں کے والد ہیں یہ حضور پاک کی نوازی کے شوہر بھی ہیں تو اس سے جو حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوئے وہ کربلا کا پہلا شہید ہے محمد العوسط ابن علی یہ بہتر تنوں میں شامل ہے اس کا تعارف کرائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے اممہ فاطمہ سے اولاد تو حضرت علی کی نہیں ہے تو کہیں گے جی ہاں یہ امامہ سے ہے بھئی امامہ کون ہے کہا جائے گا اممہ فاطمہ کی بھانجی ہے اور اگر یہ بات کھل گئی کہ یہ حضرت اممہ فاطمہ تزارہ کی بھانجی ہے تو پھر یہ بات مانی نہیں پڑے گی کہ اممہ فاطمہ چار بہنیں تھی یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضور پاک کی ایک بیٹی تھی یہ جو راگ علاپہ جاتا ہے دنیا میں گمراہ کون نظریہ پیش کرتے کے لیے کہ اممہ فاطمہ یہ ایک ہی حضور پاک کی بیٹی تھی اگر بہتر تنوں میں پہلے کربلا کے شہید کا نام مقام تعارف علامت نشانی بتا دی جائے ثابت ہوں گی اور یہ جھوٹا عقیدہ پاش پاش ہو جائے گا اسی وجہ سے صرف حضرت حسین کا نام لیں گے یا زیادہ زیادہ غازی عباس علمدار کا نام لیں گے رضی اللہ عنوہ باقی حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام میدان کربلا کے شہید ہونے کے بوجود نہیں لیا جاتا